اسلام علیکم وآلہ وسلم آپ کی پیدائش 26 جماعت الاخر 1333 حجری بمطاویق بارہ ماہ ونیس سو سولہ کوشک میں مادر زیفکچوش شریف میں ہوئی سنہ حجری کے اعتبار سے تاریخ نام محمد مختار قرار پایا بڑے حضرت کے عوض نامچاہ میں بھی اسی نام کا انتراج ہے سنہ اسوی کے اعتبار سے محمد مختار اشرف نام تجویز ہوا ان ناموں کا انتخاب مجدد دین و ملت امام اہل سنت علیہ حضرت مولانا الشاہ احمد رضاقہ فاظلی بریلے لکھیا چنانچہ خلیفہ حضور مفتی آزم ہند الحاج خاری امانت رسول قادری برکاتی نوری صاحب نے تجلیات علیہ حضرت نامی کتاب کے صفحہ نمبر 104 پر تحریر فرمایا ہے شہزادہ حضور اشرفی میاں زینت کچوشہ مقدسہ فخر خاندانی اشرفیہ مولانا الشاہ سید احمد اشرفی جیلانی 1333 حجری میں بریلے شریف حضرت موصوف علیہ حضرت کے تلمیز و خلیفہ بھی تھے یعنی سید احمد اشرف علیہ حضرت کے خلیفہ اور شاکرد بھی تھے جس کا ذکر علیہ حضرت میں اپنی رسال مبارکہ الاستمداد علیہ اجیال الارتداد میں خود فرمایا ہے بلکہ رضاق کے شاکردوں کا نام لے گھبراتی یہ ہیں احمد اشرف حمد و شرف لے اس سے زلت پاتے یہ ہیں رشتے طریقت کی بنا پر مولانا سید احمد اشرف نے علیہ حضرت کی بارگاہ میں ارز کی آپ کے پوتے کی ولادت ہوئی ہے حدیث پاتھ میں محمد نام کی فضلہ تائی ہے یوں اس کا نام محمد رکھ دیا گیا ہے حضور کوئی تاریخی نام رکھ دیں اور دعا فرمائے علیہ حضرت قبلہ نے فرمایا ان کے نانا جان مختارے کونوں مقامی تو تھے لہذا فقیر اس بچے کا نام محمد مطار رکھتا ہے دیکھئے شاید یہ سنے ولادت ہو گئی جب اعداد و شمار کیا گیا جب گنتی کی گئی تو پورے تیرہ سو تیتیس ہجری اور یہی سنے ولادت سرکار مختار اشرف کا ایک سکنڈ کے بعد فوراں علیہ حضرت نے فرمایا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدسیسی روح ربانی سے اس خاندان کو نسبت ہے اسی بناہ پر آپ کا نام احمد اشرف ہے لہذا میں فقیر احمد رضا محمد مختار اشرف لہذا فقیر محمد مختار میں اشرف کا اور اضافہ کرتا ہوں اب اس نام میں ایک خوبی پیدا ہو گئی محمد مختار سے سنے ہجری نکلے گی اور محمد مختار اشرف سے سنے اسی بھی نکلے گا خدا مبارک کرے علم و نافع صالح عطا فرمائے اور آپ کا سجاد جارشین بنائے جب محمد مختار اشرف کا اعداد نکالے گئے تو انیس سو سودا نکلے سبحان اللہ العظیم مجدد سلسل اشرفیہ مقدم الاولیاء نظر کرتا ہے وہ پرورتے سے محبوبہ علیہ حضرت مولانا شاہ سید محمد علی اشرفی کے فرزند دل بند سلطان الملازلی نمام التکلمین عالم ربانی وارز لاسانی حضرت علامہ مفتی احمد اشرف اشرفی جلانی آپ کے والد ماجد تھے سرکار کلان مغدول مشایخ سرکار کلان کے دادا زبردہ سالم تھے اس دور میں جب ذرائع نہیں تھے اس دور میں بھی عالمی شہرت مبلغ تھے علم دوست ایسے تھے کہ اپنے وطن ہی میں ایک چاندار لیبریری بنام کتب خانہ اشرفیہ اور ایک آلیشان مدرسہ بنام جامعہ اشرفیہ قائم فرمایا والد محترم بلند پایا علم دین یہ گانہ روزکار تھے لاسانی وارز و خطیب تھے پورا گھرانہ علم سے منور تھا زیور علم سے آرستہ اور پیرستہ تھا ایسے گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ علم سے کب آری رہ سکتا ہے چنانچہ جب مغدول مشایخ سرکار قلعہ ایک عمر تحصیل علم لائق ہوئی تو جامعہ اشرفیہ کا چوچا میں آپ کا داخلہ ہوا سرکار قلعہ نے جامعہ اشرف سے تحصیل علم کیا حضرت مولانا عماد الدین سنبھلی سے میزان شہچرہ بقائیہ تک درس لیا اور حضرت مولانا مکتی عبد الرشید خان اشرفی فتح پوری سے علم فن کا قساب کیا علا تعلیم کے لئے حضرت مغدول شایخ نے صدرالعفاظت فخرالعماسل خسرو دربار اشرفی مولانا شاہ سید محمد نعمتین اشرفی کے سامنے زانوی عدب تائک کیا جبلہ علوم عقلیہ و نقلیہ کی تحصیل فرمائی اور دورہ حدیث مکمل کیا تندہ حدیث و فقہ سے نوازے گئے سرکار قلعہ کو اپنے جدیم جد آلہ حضرت اشرفی میاں سے بیدور خلافت کا شرف ملا پیرو مرشد اپنے ہونہار مرید کے حق میں فرماتے ہیں سب کے سامنے فقیر نے اپنے فرزند کے فرزند اپنے پوتے اور دل بند سید محمد مختار اشرف عرف محمد میاں کو اپنا مرید کر کے اپنا ولی احد بنایا حاضرین نے بجمال احرام ان سے مصافق کیا اور ان کے علم و عمل عمر و اقبال کے دعا مانگی عالم ربانی سید احمد اشرف کا انتویسال ہوا مجید سے چہلوں میں حضرت مقدوم المشایخ ولی احد بنایا گئے حالات اشرفی میاں نے اپنے وصائل سے چھے ماہ پہلے ایک وسیط ناما تحریر کیا مقدوم المشایخ کو تحریرن خانوادہ حسنی کا سجدہ نشین بنایا سرکار کلا مقدوم المشایخ اسلامی کالنڈر کے مطابق باون سال ایک بھاں تین دن سنتیں سجدہ رہے سرکار کلا ستائن سال تک فتوہ نویسی فرماتے رہے آپ سفر و حضر دونوں حالاتوں میں فتوہ لکھا کرتے تھے بہت سارے فتوے جو بچ نہ سکے اور جو شائع ہونے سے رہ گئے آپ کے فقیانہ بصیرت کے لئے بس اتنا کافی ہے کہ آپ کے فتوہوں پر حضور محتیس آزم ہند اور مفتی احمد یارخان نیمی کی مہر تصدیق سب ہے مقدوم المشایخ سرکار کلا کو چار مرتبہ حرمائی شریفن کی زیارت کا شرف ملا اب جدہ امجد آلہ حضرت اشرفی میاں کو بھی چار بار حرمائی شریفن کی زیارت نصیب ہوئی تھی حضرت مقدوم المشایخ سرکار کلا پہلی مرتبہ انیس سو باون عیسوی میں دوسری بار انیس سو بہتر عیسوی میں انیس سو چھینائی سی عیسوی میں اور چوتی و آخری بار وفا سے چار سل قبر انیس سو بیانبے میں حض جو زیارت سے مشرف ہوئی مقدوم المشایخ اپنے خاص جیف سے کتیر رقم خرچ کر کے مذہبی و دینی عمارتوں کی تعمیر میں صرف فقیاء فرمایا کرتے تھے چنانچہ جب بھی کسی مدرسہ و مزید کے سنگی بنیاد مجلس میں تشریف لے جاتے ہیں تو خود بھی اس کے تعمیر میں حصہ لیتے ہیں اور مریدین کو ترغیب دیتے ہیں سرکار کلاہ مختار اشرف کے ذریعے تعمیرات کی قیدہ اللہ کی کر سے بھی کچھوشہ مقدسہ میں خوبصورت اور دیدازی مختار المساجد آپ کی تعمیرات کا دلکش نمولہ ہے اس مزید کے تعمیر میں آپ نے کسی سے چندہ نہیں مانگا تقریباً پوری مزید کے تعمیر آپ کے جب خاص سے مکمل ہوئی مزید اعلیٰ حضرت اشرفیم میں یہ مزید خانقہ حسینیہ سرکار کلاہ کے اندر درگاہ مقدوم سمنانی میں واقع ہے نہایت خوبصورت دلکش نظارہ پیش کرتی ہے یہ مزید گمبدہ خضرہ کی یاد دلاتی ہے انگرونی مزید سیدنا امام زین العابعین کی مشہور زمان النار خوبصورت عربی رسم سے پھونتا ہے شیخ عظم حضرت علامہ سید ازار اشرف علیہ رحمت الرزوان کا ایک پارسی کلام بھی دیوار پر منقش کندہ کروایا گیا ہے مسید کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور مقدوم المشایخ حضرت شیخ عظم کا تعمیر زوق کس قدر بلند ہو بالا تھا علیہ حضرت اشرفیمیہ کی روحانی وراست خانقہ سرکار کلاہ کو احلات زمان شکستہ امارت میں تبدیل کر ریا تھا تو حضرت مقدوم المشایخ نے اسے کالیشان امارت کے شکل میں مریدین کو مہیا کیا حضرت شیخ عظم نے اسے خوب سے خوب تر کرنے کے صحیح فرمائی موجودہ صحیح بے سجادہ قائد ملت حضرت علامہ سید محمد اشرف اشرفی جلانی مدد زلالہ کے دور میں بھی یہ سلسلہ جاری وہ ساری ہے مسجد اشرفیہ مالکوں میں مقدوم المشایخ کی حکم پر اہل مالکوں نے یہ خوبصورت نہایت بسی وہ کشادہ مسجد محلہ خوش آمد پورا میں تعمیر کی اس مسجد کے تعمیر میں مقدوم المشایخ نے بحصہ لیا پچیس اپریل ونیس سو پنجائے سیسی میں ایپس کا افتتاح فرمایا ہندو بیروں نے ہند میں مقدوم المشایخ کی اس طرح کی بے شمار تعمیری خدمات کا ایک لمبا سلسلہ ہے جس کے شاہیدیں آج بھی موجود ہیں مقدوم المشایخ نے سیمینار کانفرنس وغیرہ میں کسرس سے شرکت فرمائی عالم سنی کانفرنس ممبئی عرصے چہلو میں حضرت ریحان ملت بریل شریف سرکار کلام مختار اشرف علیہ رحمت الرزوان نے مذہبی اداروں کی سرپرستی بھی فرمائی مدرشہ اشرفیہ مصباح حلوم جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی بھی آپ نے سرپرستی فرمائی اس کے علاوہ جامعہ اشرف کچوچا شریف کچوچا مقدسہ میں اس ادارے کو مقدوم المشایخ کی سرپرستی دا دامہ حیات حاصل رہی حانوید اشرفیہ کے مایناز علماء مشایخ کے ساتھ مقدوم المشایخ نے جامعہ اشرف کی آغاز کے لئے ایک نشیشت بلائے جس میں سرپرہان خانوادہ نے آپ کے اس قدم کو مستحصن اور وقت کے ضرورت قرار دیا تیرہ سو اٹھانے بے ہجری میں آپ کی صدارت مکازی مشان تعلیمی کنونشن بنام تعلیمی کنونشن جامعہ اشرف مناقض ہوا جس میں ملک بھر کے علماء مشایخ خانقاؤں سجادین اشنان اور خانوادہ اشرفیہ کے دانشوروں نے شرکت کرمائی تاریخ کا یہ کانو کا واقعہ مقدوم المشایخ کو جس ادارے نے اپنی قوت ملیا اسی ادارے کے آپ نے سرپرستی فرمائی وائیوں کے بانی ادارہ صدر اللہ فاظر فقر الحمازل حضرت علامہ مفتی الشاہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ خسرو دربار علیہ عزت اشرفیمیہ تھے علیہ عزت اشرفیمیہ نے آپ کی جلال علم کو دیکھتے ہوئے اپنے نور نظر حضرت مخدوم المشایخ کو عالی تعلیم کے تکمیل کے لئے آپ کے سفر دیا صدر اللہ فاظر کے ساتھ جامعہ نعیمیہ کی مشامع جام معتر بھی سرزمین مراد آباد چمنستان شرف کے اس گلے تر سے محق پھٹی تکمیل عالی تعلیم سے فراغت بھی سند و حدیث سے نوازے گئے پھر چند سالوں کے بعد اس کی دارے کے سرپرست بنا دئیے گئے اب اپنی آخری سانس تک اپنے آسات قدر کیسی ملی میراز کی حفاظت و سیانت فرماتے رہے بحسیت سرپرست بحسن خوبی اس کے ذمہ دارے نبائیں اس طرح طویل فہرست ہے دارل محمد یا ممبئی جامعہ عربیہ ناکپور دارل علوم اشرفیہ خوش آمد پورا مالگوں دارل علوم نوریس نور الاسلام جامعہ خاجادانہ وغیرہ وغیرہ سرکار کلان کے تاروب کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ آئندہ خسط میں ہم مزید سرکار کلان رحمت وزوان کے حوالے سے عرض کریں گے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں